ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اسی یوٹیوب چینل پر سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ اگر آپ لوگ اپنے پی سی کے اندر فوٹو سوپ کو یوج کرتے ہو اور فوٹو سوپ یوج کرتے ٹائم اگر آپ کا یہاں پر کوئی بھی سوٹ کٹ کی یہاں پر ورک نہیں کرتا ہے جیسا کہ مالیجے کنٹرول سی ہو گیا کنٹرول ایم ہو گیا کنٹرول وی ہو گیا یا پھر آپ کا جوم ان یا پھر جوم آؤٹ جو بھی اگر آپ یہاں پر سوٹ کٹ کی یوج کر رہے ہو وہ یہاں پر ورک نہیں کر رہا ہے تو اس پروبلم کو کیسے سول کیا جائے تو اسی پروبلم کو لے کر کافی ساری مجھے یہاں پر کمنٹ بھی آئے تھے کیونکہ میں نے اس ٹوپک پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا تو اس ویڈیو میں مجھے نیچے کمنٹ آئے تھے کہ سر یہاں پر یہ ورک نہیں کر رہا ہے یہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس لئے آج میں یہاں پر ایک نیو ویڈیو یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں یہاں پر بنا رہا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ یہاں پر فوٹو سوپ کے اندر اگر آپ کا کوئی بھی سوٹ کٹ کی یوج یہاں پر ورک نہیں کر رہا ہے تو اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس فوٹو سوپ کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میرے پاس میں فوٹو سوپ کے تین ورجن ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا پہلا ورجن ہے جو فوٹو سوپ CS6 ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہمارے پاس میں فوٹو سوپ 7.0 ہے اور فوٹو سوپ CC ہے اگر ان تینوں میں سے جو بھی فوٹو سوپ اگر آپ یوج کر رہے ہو تو وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے تینوں فوٹو سوپ کو لیا ہوا ہے میں یہاں پر آپ کو تینوں فوٹو سوپ کے اندر بتانے والا ہوں کی اس پروبلم کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہاں پر فوٹو سوپ 7.0 میں چلتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم فوٹو سوپ 7.0 کو اوپن کر لیتے ہیں فوٹو سوپ کو اوپن کرنے کے بعد میں اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایڈٹ میں جانا ہے اور ایڈٹ میں جانے کے بعد میں یہاں پر آپ کو پریفرنس سیج یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا preferences اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو general پر click کر دینا ہے اس کا shortcut کی ہوتا ہے control کے تو اس پر یہاں پر ہم click کریں گے اور click کرنے کے بعد میں یہ dialogue boss آپ کے سامنے open ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو ایک option مل رہا ہوگا دوستو دیکھ سکتے ہو history status تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو history states کا option مل رہا ہے یہاں پر یہ 20 ہے تو یہاں پر اگر آپ کا یہاں پر 20 ہے تو اس کو بڑھا کر آپ لوگ 50 کر لیجئے تو یہاں پر میں اس کو بڑھا کر 50 کر لیتا ہوں آپ اس کو 100 بھی کر سکتے ہو کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس کو 50 کر لیا ہے اور okpam click کر دیتے ہیں okp click کرنے کے بعد میں اب ہمیں اس photoshop کو close کر دینا ہے اور close کرنے کے بعد میں واپس سے آپ اپنے photoshop کو restart کر سکتے ہو restart کرنے کے بعد میں اب آپ جب اپنا shortcut کی یہاں پر use کروگے تو یہاں پر آپ کا shortcut کی work کرنے لگ جائے گا تو یہ یہ ہوگے دوستو اگر آپ لوگ photoshop 7.0 use کرتے ہو تو اس میں اس problem کو کیسے solve کیا جاتا ہے اب بات آتی ہے یہاں پر اگر آپ لوگ photoshop cs6 کو use کرتے ہو تو اس کے اندر اس problem کو solve کیسے کریں گے تو یہاں پر ہم اس پر click کریں گے اور اس photoshop کو ہم open کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا photoshop cs6 یہاں پر ہمارا open ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارا photoshop cs6 open ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے edit میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو preferences پر click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو performance اس پر آپ click کر دیجئے performance پر click کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو history states کا option ملے گا تو یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر 20 لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر بھی ہم 50 کر دیں گے اور ok پر click کر دیں گے دوستو میں اس لئے دکھا رہا ہوں آپ کو تینوں photoshop کے اندر کیونکہ یہاں پر کچھ کچھ option الگ ہے تو پھر آپ آپ مجھے نیچے کمنٹ کرو گے کی یہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس میں یہ option نہیں آ رہا ہے تو اس لئے میں آپ کو تینوں ہی photoshop کے اندر یہاں پر دکھا رہا ہوں تو یہاں پر ہم نے اس option کو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم edit میں گئے تھے اور preferences پر click کیا تھا ہم نے اور performance پر click کیا تھا جبکہ ہم نے Adobe Photoshop 7.0 کے اندر ہم نے general میں یہ option ملا تھا لیکن اب یہ preferences میں یہاں پر performance میں یہ option مل رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر right side میں یہاں پر left side میں performance پر یہ option مل رہا ہے جبکہ ہمیں Adobe Photoshop 7.0 کے اندر general کے اندر یہ option ملا تھا اس لئے یہاں پر کچھ کچھ option یہاں پر different ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو 20 سے 80 کر لیا ہے اور ok پر click کر دیا ہے اب آپ اپنی photoshop کو یہاں سے close کر دیجئے اور اس کے بعد میں واپس سے اپنی photoshop کو restart کر لیجئے تو کچھ اس پہ کار سے ہم لوگ اس کو restart کر دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم نے یہاں پر اپنا photoshop کو restart کر لیا ہے اور restart کرنے کے بعد میں اب آپ اپنے یہاں پر photoshop کے اندر کوئی بھی shortcut کی use کرتے ہو تو اس کو آپ یہاں پر کر کے دیکھ سکتے ہو وہ یہاں پر آسانی کے ساتھ میں work کرنے لگ جائے گا اب بات آتی ہے یہاں پر ہم نے اس photoshop 7.0 بھی دیکھ لیا ہے photoshop cs6 بھی دیکھ لیا ہے اب photoshop cc بھی دیکھ لیتے ہیں اس پہ ہم click کریں گے اور یہاں پر ہم اس photoshop کو open کر لیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو photoshop cc version ہے ہمارے پاس میں یہ photoshop ہمارا open ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے edit میں چلیں گے اور یہاں پر performance page پر click کریں گے اور یہاں پر performance page پر click کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھو same وہی setting ہے یہاں پر اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ملے گا history states کا option اس پہ آپ یہاں پر اس کو اٹھا کر یہاں پر 20 کو اٹھا کر 50 کر لیجئے دوستو میں پہلے بھی بول چکا ہوں یہ آپ یہاں پر 50 بھی کر سکتے ہو 100 بھی کر سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پر ہم ok پر click کر دیں گے اور اپنے photoshop کو close کر کے واپس سے آپ اس کو یہاں پر restart کر لیجئے اور restart کرنے کے بعد میں آپ اپنے shortcut کی کو use کر کے دیکھئے وہاں پر بہت آسانی سے آپ کا shortcut کی work کرنے لگ جائے گا اگر پھر بھی کوئی بھی problem ہو تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے description box میں comment کر سکتے ہو اگر کوئی بھی problem ہوا تو اس topic پر میں آگے ایک اگلا ویڈیو بھی لے کر ضرور آؤں گا تو i hope آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے کہ photoshop cs6, photoshop 7.0 اور photoshop cc اگر ان تینوں میں کوئی بھی shortcut کی use نہ ہو تو اس کو problem کو سول ہم کیسے کر سکتے ہیں سو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو please ویڈیو کو like share, comment کرنا نہ بولے اور اسی طرح کی interesting اور usable ویڈیو دیکھنے کے لئے نیچے آ رہے white color کے subscribe ویڈیو کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے bell icon ویڈیو کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی latest ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے تو thank you دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے tips نیٹرس کے ساتھ تب تک کے لئے جاہند جاہ بھارت